آپ سب لوگ جانتے کہ پکستان میں شادیوں کی سیزن شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے ہاتھوں پاؤں کی بھی اتنی دیکھ بال کرنے چاہیے کہ ہم لوگ اپنے فیز کی کرتے ہیں تمہیں آپ لوگ سے بہت ہی مزیدار تھی ریمڈی شیئر کرنے والے جس کے بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ کو کسی قسم کی بھی بلیچ اور بلیچنگ پاودر کی ضرورت نہیں سبا살 پرお願い کیسے آپ سب لوگ امیز کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اتھیک ہوں گھریے ہوں ammoni سب سے پہلے ہم لوگ اپنا ریمڈی تیار کر لئے اس سے پہلے وہ آپ لوگ نے باول لیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں جو گہوں کاٹ جو ریمڈی کھوٹی بھی بناتے ہیں اس کو فلور بھی کہتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے گئوں کاٹ اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے رائس فلور یہاں پر میں نے دو چمچ گیوں کاٹ لیا تھا اور ایک چمچ میں نے چاولوں کاٹ لیا آپ لوگ نے کونٹرٹی کا خاص خیارکہ جائے کہ آپ لوگ گیوں کاٹا زیادہ لے رہے ہیں تو آپ لوگ نے اس سے آج لینا ہے چاولوں کاٹر تھی اس کے بعد میں اس لبس کا چالہ کول پاودر ڈال رہی ہوں آپ لوگ کے پاس اگر یہ چالہ کول پاودر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس کی جگہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر میرے پاس یہ ہے تو میں اس میں یہ والا یوز کروں گی یہاں پر میں نے اس کو آپ لوگ کنٹری دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے حاف مطلب جو آدھر چمچے میں نے اس سے بھی تھوڑا کام لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس اولیمز برینڈ کا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے سارا کچھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ لوگ نے سارے انگریڈینٹ اچھے سے نوٹ کر لینے کہ میں نے کون کون سی چیز اس میں ڈالی ہے اور میں آپ لوگ کو پھر سے کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے چار کول کا پاوڈر تو آپ لوگ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اسی جگہ آپ لوگ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ آپ لوگ اس پاوڈر کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے سب کچھ مکس کر کے اچھی طرح سے رکھ لینا ہے اور جب جب یوز کرنا ہے آپ لوگ نے سمپلی نکال لینا ہے جتنے آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ نے یوز کرنا ہے تو نہ آپ لوگ نکالیں اس کے بعد یہاں پر اس پاوڈر میں میں اچھی طرح سے گلیسرین کے ابھی ایک چمچ ڈال لوں کیونکہ جنہا ہاتھ تھوڑا سی سوفٹ بھی چاہیے اس کے بعد یہاں پر میں ایک بہت ہی اہم انگریڈنٹ ڈال رہی ہوں یہ شیمپو ہے آپ لوگ کوئی سے بھی شیمپو ڈال سکتے ہیں تو شیمپو میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو لیکوڈ میں لانے کے لئے ہمیں کچھ تو اور بھی ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ ہم لوگ اس کو ایک لیکوڈ فارم میں لاسکیں تو اس کے لئے یہاں پر میں اڑکی گلاب ڈال رہی ہوں آپ لوگ سیمپلی ووٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور میں پہلے ووٹر ہی ڈال دیوں میرے پاس پانی نہیں تھے تو میں نے اڑکی گلاب ہی اس میں ڈال لیا ہے تو یہاں پر میں اس کو جتنا سے مکس کر لوں گی یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ نے اس کا بہت ہی تھن سا پیسٹ بنانا ہے آپ لوگ نے پس سے پٹھلہ کر لگائیں گے یہ آپ لوگ کو اتنا ہی اچھا ریسلت دے گا تو یہاں پر میں نے اس کو اچھا خاصا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھا خاصا پتھلا کر لیا ہے اب ہم لوگ اس میں ڈالنے والے ہیں مطلب اب ایک اور انگریڈڈ بھی اس میں جائے گا اچھی طرح مکس کرنا ہے کوئی لمز نہ کیونکہ آٹا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آٹا تھوڑا سٹکی سا ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں میں اس میں ڈالنے والی ہوں ہاف لیمن اگر آپ لوگ چاہیے تو آپ لوگ پورا لیمن بھی ڈال سکتے ہیں مگر یہاں پر میں نے ہاف لیا جیس کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیمن میں بلیچیں گے جنس ہوتے ہیں اور یہ داگ دبوں کیلئے بھی اچھو ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے ہاتھوں پر کوئی نشان ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گا مگر آپ لوگ نے اس ریمڈی کو یوز کرنا ہے ہفتے میں دو دفعہ اور آپ لوگ نے تب تک یوز کرتے رہنا ہے جب تک آپ کے ہاتھ پہنچ ہی طرح سے سافت نہیں ہو جاتے یہاں پر ہمارا ریمڈی تیار ہو چکے اب میں اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر کے آپ لوگ دیکھاؤں گے اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ اس کے ریزلٹ کسی بھی بلیچ سے کام نہیں ہے کسی بھی سکن پولیچ سے کام نہیں ہے اور ہم لوگ نے بنایا ابھی بلکل گھر کی چیزوں سے اس کے کوئی سائیڈ افریکس تو ہونے ہی نہیں والے بلکہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اس آج میں کہ آپ لوگ کو اس کے فائدے ہی ملنے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے میرہ ہاتھوں کے حالت پہلے دیکھ لیا اب یہاں پر میں اس کو ڈال رہی ہوں اور میں آپ لوگ کو سججسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہ برش وغیرہ کو نہ ہی لگائیں تو بہتر رہی آپ لوگ ہاتھوں کے سیلپ سے ہی اس کو مckps بھی کر لیں اور ہاتھوں کے ہلپ سے ہی لگائیں کیونکہ جو ہوتا ہے نا دیسی طریقہ وہی بیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں بھی اس کو ہاتھوں سے ہی لگا رہی ہی کیونکہ جو ہم لوگ ہوم ریم ڈیس بناتے ہیں تو اس میں ہمارے گھر کی چیز ہوتے تو وہ برش سے اچھی طرح سے اپلائی نہیں ہوتی جتنے کہ وہ ہاتھوں کے ہلپ سے اپلائی ہوتے تو یہاں پر میں نے ہاتھوں پر اس کو اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو مساج بھی کر رہی ہوں گا ہم لوگ نے چاولوں کاٹ ڈال ہے جس کے وجہ سے ہمارے ہاتھوں کو یہ اچھی طرح سکرب بھی کر دے گا یہ سکرب بھی ہے یہ ووش بھی ہے اور یہ ماسکی بھی ہے یہ 3 in 1 ہے اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کو مطلب بہت اچھا ریزلٹ ملنے والے آپ کے ہاتھ پاؤں پر ٹیننگ ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور کوئی میل کو چیل ہوگی تو وہ بھی اچھی طرح سے ریموو ہوگی کہ ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے سکرب کی طرح بھی یوز کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سکرب کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر ben اس کو چھوڑ دوں گی 10 سے 15 منٹ کیلئے آپ لوگ نے بھی چھوڑنا ہے تو یہاں پر میں اگین سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اب یہاں پر میں نے دوسرے ہاتھ پر بھی لگا لیا تھا آف کیمرہ اور میرے ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے دس سے 15 منٹ تک میں نے اس کو رکھا تھا اور یہاں پر میں اپنے ہاتھوں کو ووش کر کے آپ لوگ کو فائنل ریزد دکھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں کا اچھی طرح سے واش کر لی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اپنے گیلے ہاتھ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں پر کچھ چیز اپلائی کر لیتی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل اوریجنل ریزلٹ ہے جو کہ مجھے اس ریمڈی سے ملا ہے اور میں آپ لوگ کو سچ پتا ہوں میں اس ریمڈی کو بہت زیادہ یوز کر رہی ہوں آج کل مجھے بھی اپنے ہاتھ پاؤں وائٹ وائٹ اور صاف تو ترے بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے میک اپ ویڈیوز بنانی ہوتی تو اس میں ہاتھ اگر میرے کال لگ رہے ہیں اور میرا موہ صاف لگ رہا ہو تو وہ بہت زیادہ بڑا لگتا ہے تو اب میں نے آپ کو بیفور آفٹر بھی دکھا دیا اب یہ آپ لوگ پر ہے کہ آپ لوگ اس ریمڈی کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ لوگ اس ریمڈی کو ٹرائی کریں تو آپ لوگ مجھے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ مجھے ریمڈی کیسے لگی ہے باقی آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے آپ لوگ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کمیٹ کر کے اس کے لئے آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر پہل دفع ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا ہے آپ لوگ کو کہوں گی کہ آپ لوگ ایک دفعہ تو اس ریمڈی کو ضرور ہی ٹرائی کیجئے اگر آپ لوگ کو پسند نہ آئے تو کہیے گا پھر اگر آپ لوگ کو پسند نہ آئے تو نیچے کمیٹ سیکشن آپ لوگ کے لئے حاضر ہیں آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے بھی بتا سکتی کہ آپ لوگ کو یہ پسند نہیں ہے یا پھر آپ لوگ کے لئے اس نے کام نہیں کیا